سٹوڈنٹس تو آج ہمارے پاس چپٹر ون کا بہت ہی اہم تھیورم ہے جس کا نام ہے لیمڈا میو تھیورم تو لیمڈا میو تھیورم کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کی سٹیٹمنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اور مزید اس کو جو ہے ویریفائی کرتے ہیں کہا یہ گیا ہے کہ ایف ٹو فورسز بسیکلی یہ تو کنکورنٹ فورسز ہوں گی کہا گیا ایف ٹو فورسز ریپریزنٹڈ ایک فورس جو ہے وہ ریپریزنٹ کی جاری لیمڈا وے سے اینڈ لیم میو او بی تو دو فورسز ہیں ایک ریپریزنٹ کی جاری ہے ایک کا نام ہے لیمڈا او اے اور دوسری کا نام ہے لیم میو او بی آگے کہا گیا ہے کہتے ہیں دیئر ریزلٹنٹ اس گیون بائی اور ان کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ گیون ہے جو کہ لیمڈا پلاس میو او سی ہے ٹھیک ہے تو آگے ہمیں کچھ تھوڑی سی ہنٹ دی گئی ہے ویر کہا گیا ہے کہ جو سی ہے سی پوائنٹ ڈیوائیڈز اے بی جو سی پوائنٹ ایک ایسا ہے جو کہ اے بی جو فورسز ہیں اے بی اس کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈیوائیڈ کرتا ہے کہ اے سی ریشو سی بی جو ہے وہ گیون ہے اور وہ میو ریشو لیمڈا کے ایکل ہیں تو ہم اس کو جو ہے پروو کریں گے کہ کیا واقعی جو یہ دو فورسز ہوں گی لیمڈا او اے اور میو او بی جو ان کا ریزلٹنٹ ہے کیا وہ واقعی یہ چیز آ رہا ہے ٹھیک ہے بسیکلی ہم اسے یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ پروو کریں کہ جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا کہ ہمارے پاس دو فورسز ہوتی تھی پی اور کیا ہو ہم ان دونوں کو سام کرتے تھے تو وہ ایکول جو آتا تھا آر کے اسی طرح وہ ریزلٹنٹ ویکٹر تھا اسی طرح یہ اب ہمارے پاس دو فورسز دی گئی ہیں جن کا نام ہے ایک کو ریپریزنٹ کیا ہے لیمڈا او اے سے اور دوسری کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے میو او بی سے تو کہا یہ گیا ہے کہ پروو کریں کہ ان دونوں کا ریزلٹنٹ ویکٹر جو ہے وہ یہ چیز ہے لیمڈا پلاس میو او سی تو ہم اسی چیز کو ویریفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ گرامیٹیکلی کچھ ڈائیگرام اے کا پروو کر لیتے ہیں ڈائیگرام پروو کرنے کے بعد ہم اس کو مزید آگے سیمپلیفائی کریں گے اور حل کریں گے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے جو ہے ہم ڈائیگرام کو ڈرا کر لیتے ہیں تو لیٹسی ہمارے پاس یہ کوئی دو فورسز ہیں کچھ اس طرح سے ایک فورس یہ ہے اور ایک فورس یہ لے لیتے ہیں لیٹسی ہمارے پاس یہ فورس جو ہے ایک فورس ایسے لیٹ کر لیتے ہیں اس کا نام رکھ لیتے ہیں فورس او اے ٹھیک ہے جی اور اس کا نام فورس او بی اس کو میں نام رکھ لیتا ہوں لیمڈا او اے فورس جو کہ ہمیں یہاں پہ گیون ہے لیمڈا او اے فورس اور اس فورس کا نام رکھ لیتے ہیں میو او بی فورس ٹھیک ہے جی لیمڈا او اے فورس اور لیمڈا میو او بی فورس یہ دو فورسز ہم نے لیٹ کر لی ہیں اور جو کہ پوائنٹ ہو پہ کٹ کر رہی ہیں اچھا اب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جو AB ہے یہ آگے کچھ پروپ بھی دیا ہوا ہے کہ اس نے یہ ہنٹ دیا ہے کہ AB بھی ایک ویکٹر ہے تو ہم AB ویکٹر بھی ایک ڈراغ کر لیتے ہیں چلیں کچھ ہیلپ لے لیتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس AB فورس ہے تو ہمیں اس ویکٹر کو ملانا پڑے گا یہ کوئی فورس آگئی AB یہ فورس ایک آگئی اب ہمیں یہ دو فورس لیمڈا O A اور وہ بھی فورس جو دی گئی ہیں بسیکلی ان کا کچھ نہ کچھ ریزلٹنٹ ویکٹر بھی ہوگا ٹھیک ہے جی تو ریزلٹنٹ ویکٹر اس نے ہنٹ میں کہا ہوا ہے کہ جو C ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ AB کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے مطلب یہاں بھی کوئی پوائنٹ ہے اور ریزلٹنٹ ویکٹر بھی اسی میں سے ایسے پاس آؤٹ کرے گا ایسے کر کے ٹھیک ہے جی تو یہ ریزلٹنٹ ویکٹر ہم ڈرا کر لیتے ہیں جس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں O C ویکٹر تو O C نے C جو ہے وہ میڈ پوائنٹ ہے یا ڈیوائیڈ ہے AB کو کٹ کر رہا ہے اور اصل میں OC جو ہے وہ AB OA اور OB کا ریزلٹنٹ ویکٹر ہی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی ریشو جو ہے اس نے کہا ہوا ہے کہ AC ریشو مطلب AC ریشو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہی ہے مو کو اور BC یا CB جو ہے وہ کس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے لیمڈا کو تو یہ ہماری ڈائیوگرام جو ہے وہ پروف ہو گئی ہے آپ نے ایسی ہی ڈائیوگرام جو ہے وہ ڈرا کرنی ہے چلیں جی آگے مزید اس کو حل کرتے ہیں تو بٹا سب سے پہلے ہم جو ہے اب ڈائیوگرام کی مدد سے اس کو حل کرتے ہیں اچھا ہم نے یہ پڑا ہوا ہے کہ جو ویکٹر فورس ہوتی ہے یہ جو فورس ہے O A لیمڈا چلیں یہاں پہ پروف کر لیتے ہیں تو ہم فگر کو پہلے کنسیڈر کرتے ہیں سواری فران فگر ہم فگر لیتے ہیں O A O C ہم اس فگر سے کچھ جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں لڑسی ہمارے پاس یہ ڈائیوگرام دی گئی ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو فورس ہے لیمڈا O A یا فورس جو ہے O A ویکٹر جو ہے ویکٹر کی بات کریں اگر ہمارے پاس ویکٹر O A ہے یہ جو O A ویکٹر ہے یہ اصل میں سم ہے O C کا اور C A کا ٹھیک ہے جی O C ویکٹر کو سم کریں گے پلس C A ویکٹر کو سم کریں گے تو ہمارے پاس O A آئے گا ٹھیک ہے جی کیونکہ ویکٹر میں ہمارے پاس یہ رول ہے کہ ہم ویکٹر O A اگر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اصل میں بسیکلی سم ہے جیسے ہم نے ریزلٹنٹ کو فائنڈ کیا تھا تو یہ ویکٹر O C اور C A کا سم ہوگا ٹھیک ہے جی اس کو کیونکہ ویکٹر ہم بنا لیتے ہیں 1 اچھا اسی طرح ہم فگر لیتے ہیں O C B ٹھیک ہے جی تو یہاں پھے لیتے ہیں From فگر O C یا B C بھی کر سکتے ہیں چلیں ویسے کر لیں O C B تو اس سے کیا ہوگا ہمیں یہ پتا ہے کہ جی جو O B ویکٹر ہے O B ویکٹر یہ کیسے آئے گا جب ہم O C ویکٹر کو سم کر دیں گے O C ویکٹر کو سم کر دیں گے C B ویکٹر میں ٹھیک ہے چی تو یہ ایک ویجن نمبر ہم اس کو ایک ویجن نمبر 2 کنسیلر کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر ہم ان دونوں ویکٹرز کو ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم ایک ویجن O A کے لیے ہمیں ایک ویجن 1 ہے یہاں پہ O A ویکٹر تو موجود ہے لیکن ہمیں ساتھ میں لیمڈا بھی چاہیے اسی ذرا O B ہمیں چاہیے جیسے یہ دیا ہو ہے لیکن ہمیں ساتھ ملٹی پلائے کر دیں گے کیونکہ ہمیں لیمڈا O A چاہیے اور O B کو ملٹی پلائے کر دیں گے ایک ویجن 1 and 2 with لیمڈا and م ریسپیکٹی بھی ساتھ ملٹی پلائے کرتے ہیں کچھ اس طرح سے ہمارے پاس مہم بن جائے گا کہ لیمڈا کو ملٹی پلائے کیا ہو O A سی تو یہ ویکٹر لیمڈا O A بن گیا اور ادھر بھی لیمڈا کو کر دیں ملٹی پلائے لیمڈا کو ملٹی پلائے کیا ہم نے یہ کچھ اس طرح سے پہنم بن گئے ٹھیک ہے جی اندر ملٹی پلائے کریں گے آپ لیمڈا O C پلس لیمڈا C A اور اس ایکوئر ٹو ہے لیمڈا O A ٹھیک ہے جی ایکیوشن نمبر اس کو کہہ لیں ایکوئشن نمبر 3 اسی طرح آپ ایکوئشن 2 کو ملٹی پلائے کریں گے چلیں جی ایکوئشن 2 کو ملٹی پلائے کرتے ہیں تو وہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس وہ کچھ اس طرح سے ملٹی B ٹھیک ہے جی اور اگر بھی ملٹی ہوگا مرتب O C پلاس C B کے ساتھ چلیں اس ملٹی پلائے ہو جائے گا O C کے ساتھ بھی اور مل C B کے ساتھ بھی ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس ایکوئشن نمبر 4 یہاں تک اب ہمیں چونکہ ہمیں 2 یہ کرنا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ دونوں ویکٹر جو ہیں لیمڈا O A مل O B ان کا جو ریزلٹنٹ ویکٹر تو چھلیں ہم ایکوئشن دونوں کو سم کرتے ہیں by adding equations 3 and 4 سالیں ایکوئشن 3 and 4 کو سم کرتے ایکوئشن 3 جو ہے وہ کچھ اس طرح سے تھی لیمڈا O A اور اس کو پلس کر دیں O B میں M O B میں تو رائیٹ اینڈ سائیڈ بھی ایسی ہو جائیں گی لیمڈا مارے پاس کچھ کر لیتے ہیں ہمارے پاس equation 3 میں ہے lambda O A اور ساتھ میں ہمارے lambda O C plus lambda C A as it ٹھیک ہے چھے اور اس کو پلس کریں گے مو O B والی equation کے ساتھ مو O B والی equation ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے مو O C plus mu C B as it ٹھیک ہے جی ہم اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں کچھ اس طرح سے ہمارے پاس ہو جائے گا یہ as it lambda O A side plus mu O C B side سارے اب اس کو اگر ہم دیکھیں کہ common اگر ہم کٹھے کریں let's see O C اور یہ بھی O C ہے اسی طرح اس کو ہم اور C اور یہ ہمارے پاس بات گیا lambda C A یہ چیز اور ادھر سے mu C B اچھا ہمارا proof اصل میں یہ ہونا چاہیے یہ چیز ہمارے پاس proof ہونی چاہیے ہم نے یہی proof کرنا لیکن ہمارے پاس یہ چیز ہے اصل میں یہ add ہو رہا ہے اس میں increment ہو رہا ہے لیکن یہاں بھی یہ دیکھیں کہ یہ جو A C ریشو ہے اور C B ریشو ہے یہ equal to mu ratio lambda ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں چلیں دیکھیں as given ہمیں given کیا ہے ہمیں given یہ ہے کہ A C ratio C B جو تھی equal to mu ratio lambda کے اگر ہم اس کو تھوڑا سا utilize کریں یہ کچھ اس طرح سے بن رہا ہے دیکھیں zara A C over C B is equal to mu over lambda اس کو multiply کریں cross multiply کریں گے lambda A C is equal to mu C B اگر ہم lambda A C کو اس side پہ لے کے آئیں تو یہاں پہ ہمارے پاس چلیں آگے چلیں چلیں یہاں to the mu C B minus lambda A C اچھا یہ minus میں ہے اگر ہم اس کو plus میں change کرنا چاہیں تو کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم ویکٹر کو multiplication commute کر دیتے ہیں تو جب commute کرتے ہیں تو sign change ہو جائے گا تو C A ٹھیک ہے اس کو مزید simplify کریں lambda C A کو آگے لکھ لیں plus mu C B کو پیش لکھ لیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ پروو آ رہا ہے یہ کچھ اس طرح سے یہ چیز ہے یہ zero کی equal ہوتی تو یہ ہمیں given تار ٹھیک ہے تو یہ چیز یہ ہی بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو ساری value ہے یہ کس کے ekologی zero جب ہم اس کو یہ پہ put zero کریں گے تو یہ ہمارے پاس value قتم ہو جائے گا اور ہمارا prove جو ہے بیسیکلی جو اتنا ہے ہم prove کر سکیں گے یہ چیز ٹھیک ہے تو ہمارا lambda mu theorem اس statement یہ ہے اور یہ ہم نے prove کرنا theorem ہے اس کو لازمی سمجھ کیجئے گا کی سمجھ